اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت دہوم باب نمبر سکس جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی عمور جس کو انگلیش میں کہتے ہیں پاکستان اینڈ والڈ افیرز تو اس مطالعہ پاکستان جماعت دہوم کے چھٹے چپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس چپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مسئلہ کشمیر جس کو کشمیر ایشو کہتے ہیں جو کہ انتہائی اہم قسم کا لانگ قویسٹن ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہوم کے اندر اینل ایگزامز کے اندر یا سپلیمنٹری ایگزامز کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو جو ہے لانگ قویسٹن کے حوالے سے اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے تو اس مسئلہ کشمیر والے ٹاپک کو آج ہم نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کی ابتداء کہ مسئلہ کشمیر کی ابتداء کب ہوئی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے کب سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان اور انڈیا کے د درمیان جس کو جنیسے صاحب کشمیر ایشو کہتے ہیں انگلیش میں اقوام متحدہ کی مداخلت اور جمعہ کشمیر پر اس کا علامیہ کہ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی جو مداخلت ہے مطلب کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی جو کوششیں ہیں جو اقوام متحدہ نے اقدامات کے اس حوالے سے بھی آج ہم نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے اکثر اوقات کیا ہوتی ہیں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں فیرنگ کا توازلہ ہوتا رہتا ہے دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان اور اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے کیونکہ ان ممالک کی درمیان کشیدگی تھی ان کے درمیان جنگیں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں تو اقوام متحدہ نے بھی جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کی اور اقدامات کیے اس حوالے سے بھی ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت کا استثوابی رائے سے انکار مطلب کہ بھارت کا عوامی رائے لینے سے انکار کر دینا کہ بھارت نے کشمیر کے لوگوں کی رائے لینے سے انکار کیوں کر دیا تو اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے اقوام متحدہ کے نمائندے کی آمد کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو اقوام متحدہ کا نمائندہ آیا جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ اس نے کیا کوششیں کی آیا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ تعاون کیا یا نہیں کیا یا انڈیا نے اس کے ساتھ تعاون کیا یا نہیں کیا اس حوالے سے بھی آج ہم اس لیکسر کے اندر ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد ہے موجودہ صورتحال جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کرنٹ سیچویشن جو کہ آج کل کشمیر کے اندر جو انڈیا کی آرمی ہے انڈیا نے اپنے آرمی لگائی ہوئی ہے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ تو اس حوالے سے بھی آج ہم ڈسکس کریں گے تو ساتھ سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس مطلب کے جب پاکستان بنا تو اس وقت سے ہی جب ریڈ کلاف نے باؤنڈریز کو تقسیم کرنا چاہا جو پاکستان کو علاقے دینے چاہے اور انڈیا کو جو علاقے دینے چاہے تو اس نے جو ہے اس تقسیم کے اندر جو ہے نا انصافیاں کی کہ جو علاقے پاکستان کو دینے تھے اس نے جو ہے انڈیا کو دے دیئے تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ہمیشہ سے تعلقات خراب رہے جیسے کشمیر کے اندر جو ہے سیونٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ جو ہے مسلمان آبادی ہے تو چاہیے تو تھا کہ جو کشمیر ہے اس کو حصہ بنایا جائے پاکستان کا لیکن اس نے جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے کشمیر کو نہیں ملایا اور ان کو جو ہے راجہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا راجہ جو کہ اس وقت انیس سو سنتالیس میں کشمیر پر حکومت کر رہا تھا تو تو اس نے جو ہے بغیر عوام سے پوچھے سوچے سمجھے جو ہے انڈیا کے ساتھ علاق کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے کشمیر کے لوگوں نے کیونکہ کشمیر کے لوگ جو ہے مسلمان ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا علاق کو پاکستان کے ساتھ کشمیر ملے تو اس حوالے سے جو ہے مطلب کہ انیس سو سنتالیس کے اندر ہی جو ریڈ کلف تھا جس نے پاکستان کے علاقوں کی اور انڈیا کے علاقوں کی تقسیم کرنی تھی اس نے صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کی جس کی وجہ سے جو ہے مسئلہ کشمیر والا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جاری ہے اور انیس سو سنتالیس سے لے کر آہ دو ہزار تیس تک جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے آہ تین سے چار جنگیں ہو چکی ہیں تین سے چار جنگیں ہو چکی ہیں جنگوں کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات جو ہے آہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جنگ آہ فیرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے جھڑ پہ ہوتی رہتی ہیں مطلب کی ایک آہ سیریس قسم کا پچھیندہ قسم کا مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ کشمیر والا مسئلہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے پہلے یہ تھا جو کشمیر کا علاقہ تھا جب رنجیت سنگھ تھا سکھوں کا حاکم ان سکھوں کی حکومت تھی پنجاب والی سائٹ پہ یا کشمیر والے علاقوں پہ تو اس وقت کشمیر جو تھا سکھوں کے قبضے میں تھا اس کے بعد وہ جب اٹھارہ سو پینتالیس میں انگریزوں کے درمیان اور سکھوں کے درمیان جنگ ہوئی تو سکھ جو ہے وہ جنگ ہار گئے تو انگریزوں نے جو ہے پچھتہ لاکھ میں سیون پوائنٹ فائی ملین میں جو ہے ایک گلاب سنگھ جو تھا سکھ شہزادہ تھا یا اس کو کیا کہا جائے حکمران تھا سکھ حکمران تھا اس کو کشمیر پچھتہ لاکھ روپے قیمت میں بیج دیا مطلب کی اس وقت جو ہے کشمیر پہ اٹھارہ سو چھالیس اٹھارہ سو سنتالیس اٹھالیس انچاس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ قبضے میں چلا گیا سکھوں کے کشمیر تو اس کے بعد جو ہے جب چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو تقسیم ہوئی پاکستان اور انڈیا کی علاقوں کی تو ریڈ کلاب جو تھا اس نے جو ہے اس کو جو ریاستیں تھی جیسے حیدر آباد دکن وغیرہ اسی طرح کشمیر والی جو ریاست تھی تو ان کے جو حکمران تھے جو شہزادے تھے یا راجے تھے ان پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا کہ آیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو جب انیس سو سنتالیس والا سال تھا انیس سو سنتالیس کے وقت کشمیر پہ جو حکمران تھا وہ تھا ایک ہندو راجہ تو اس نے جو ہے ہندو راجہ کیونکہ ہندوں کے اکثریہ جو ہے انڈیا کے اندر ہے ہندو راجہ نے کشمیر کا الہاق جو ہے انڈیا کے ساتھ کر دیا اس نے جو ہے کشمیر کے لوگوں سے رائے بھی نہیں لی کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اس نے جو ہے الہاق کشمیر کے ساتھ کر دیا جس کی کی وجہ سے جو ہے کشمیر کے لوگوں نے اس راجہ کی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کشمیر کے جو لوگ تھے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں وہ تو کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل مطلب کہ بڑھتے گئے انڈیا نے جو ہے انیس سو سنتالیس میں اپنی آرمی بھیج دی زبردستی کشمیر پہ کمزہ کرنا چاہا اور کشمیر پہ کمزہ کرنے کے جب آرمی بھیجی تو ان کے جو لوگ تھے انہوں نے آرمی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا جو مجہدین تھے جو کشمیر کے لوگ لوگ تھے انہوں نے اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہا تو اسی طرح جو ہے انڈیا نے باقی بھی کشمیر کے علاقوں پہ کمزہ کرنا چاہا جیسے یہ آزاد کشمیر والا علاقہ ہے اس حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب جنگ ہوئی تو جو قبائلی لوگ تھے مجہدین تھے کشمیری لوگ تھے اور جو پاکستان کی آرمی تھی وہ بہادری کے ساتھ انڈیا کی فورشز کے ساتھ لڑے اور یہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کو آزاد کرا لیا تو اس طرح سے جو ہے مطلب کہ انیس سو سنتالی سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے جو کہ آج دوہزار تیس چل رہا ہے آج تک جو ہے وہ مسئلہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہو سکا تو سٹوڈنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تک ہر نیا آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے تو آپ کے کتاب سے ڈسکس کرتے ہیں یہ میں نے ڈیٹیل جو ہے اپنی طرف سے بتا دی تاکہ آپ کو بیک کرونڈ جو ہے وہ تو پتہ چلے کہ کب سے جو ہے مسئلہ کشمیر جا رہا ہے شروع ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کی کتاب جو ہے کیا کہتی ہے تو ٹاپک ہے ہمارا مسئلہ کشمیر جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کشمیر ایشو تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مسئلہ کشمیر کی ابتداء جن ایسے سب کشمیر ایشو پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریعے پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت جو ہے ایک بنیادی نظریہ پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر انڈیا کہتا ہے کشمیر میرا حصہ ہے کیونکہ جو اس وقت کا ہندو راجہ تھا اس نے کشمیر کا الہاق کشمیر کا الہاق جو ہے انڈیا کے ساتھ کر دیا تھا اور پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر کے جو عوام عوام تھے وہ مسلمان تھے تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہم شامل ہوں تو اس حوالے سے جو ہے دونوں ممالک کے ایک دوسرے مطلب کے کشمیر پہ جو ہے اپنا حق جتاتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ہمارا حصہ ہے دونوں ممالک کہتے ہیں پاکستان اور بھارت تقسیم ہند کے وقت جمعہ کشمیر برطانوی راج کے قبضے میں ایک ریاست تھی کہ جب ایک تقسیم ہند مطلب کے بریسگیر کو جب تقسیم کیا گیا مطلب کے پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کیا گیا تو اس وقت جو ہے یہ برطانوی راج مطلب کے جو برطانیہ کے حکومت تھی انگریزوں کی جو حکومت تھی اس کے قبضے میں تھا جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان اور جو ہندو اکثریت تھی وہ علاقے بھارت کو دیئے گئے جب بریسگیر کی تقسیم کی گئی کچھ اس اصول پر کی گئی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت عبادی زیادہ ہے وہ پاکستان کو دینے تھے اور دیئے گئے اور جہاں پہ ہندو کے اکثریت تھی وہ انڈیا کو دیئے گئے اور دینے تھے تو اس طرح سے جو ہے علاقوں کی تقسیم ہوئی کشمیر میں اکثریتی عبادی تو مسلمان تھی لیکن جہاں حکمران ایک ہندو ڈوگرہ تھا کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اکثریت تھی تو وہ پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہونا تھا کشمیر کو لیکن وہاں کا جو ایک حکمران تھا وہ تھا ہندو ڈوگرہ اور وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ اس ریاست کا علاق ہو جائے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا علاق جو ہے کس کے ساتھ ہو جائے بھارت کے ساتھ ہو جائے لیکن تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے اس بات کو مصرد کر دیا کہ جو تحریک پاکستان کے رہنماؤں تھے لیڈرز تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا آج بھی کشمیر میں مسلمان زیادہ ہیں کہ آج بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اس لئے پاکستان اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہندو ڈوگرہ حکمران تھا جو بھارت سے الہاق کرنا چاہتا تھا اس لئے یہ بھارت کا حصہ ہے بھارت کہتا ہے کہ ہندو ڈوگرہ جو تھا اس کا حکمران تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اس کا الہاق کیا جائے انڈیا کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے تو اس وجہ سے کشمیر میرا حصہ ہے اس نے عوام کی خیشات کے براقص کشمیر کا علاق بھارت سے کر دیا کہ اس نے عوام سے پوچھا ہی نہیں ایسے ہی کشمیر کا علاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر جہاں بھارت کا تسلط قیم کروا دیا تسلط قیم کرا دیا مطلب کہ قبضہ کرا دیا فوجیں بھید کر کشمیر پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا اس پر کشمیری مسلمانوں نے اللہ میں جہاد بلند کر دیا مطلب کہ جہاد شروع کر دیا انڈیا کی آرمی کے خلاف لڑنا شروع کر دیا اور بعد یہ کشمیر کے قریباً ایک تحییسے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا اس کے بعد ہے اقوام متحدہ کی مداخلت اور جمعو کشمیر پر اس کا علامیہ جس کو کہتے ہیں جونائٹی نیشنز انٹروینشن اینڈ ایٹس ڈیکلیریشن آن جمعو اینڈ کشمیر کہ اقوام متحدہ نے جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس طرح مداخلت کی کس طرح اقدامات کیے کس طرح کوشیں کی تو اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو بھارت یہ مسئلہ سلامتی کانسن میں لے گیا کہ جب جانگ ہوئی انیس سو سنٹالیس میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور مجاہدین کے درمیان کشمیری عوام کے درمیان جو کپی کے قبائلی لوگ تھے ان کی درمیان جب جب ہوئی تو بھارت کشمیر کا علاقہ چھیننے میں کافی سارا علاقہ چھیننے میں ناکام ہوا تو وہ بھاگا بھاگا گیا اقوامی متحدہ میں کہ جنگ بندی کرائی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے فوراں سے کیونکہ بھارت کو اس میں ناکامی نظر آ رہی تھی اور اس کا کافی سارا نقصان ہو چکا تھا کیونکہ کشمیری لوگوں نے پاکستان کے کے پی کے جو کبائلی لوگ تھے ان لوگوں نے اور پاکستان کی آرمی نے ان کا بہادری سے ڈٹ کر بھارتی فوجوں کا مقابلہ کیا بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے اس نے کہا کہ اس نے کشمیر پر حملہ کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس نے بھارت پر حملہ کیا ہے پاکستان نے کشمیر کی بھارت کے ساتھ الہاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا کہ پاکستان نے جو ہے چیلنج کیا مدلکہ اقوامی متحدہ کے پاس یہ مسئلہ لے گیا کہ اس مسئلے کو حال کیا جائے کہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں لیکن یہ لوگ جو ہیں انڈیا نے جو ہے زبردستی اس پر قبضہ کیا ہوئے عوامی رائے کے خلاف اور سلامتی کانسل کو حقیقت حال سے اگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے کہ اس کے راجہ نے جو کہ انڈیا کے ساتھ الہاق کر دیا اس کے فیصلے کو نہیں دیکھنا چاہیے مطلب کہ عوام کے اکثریت کو دیکھا جائے کہ عوام جو ہے کن کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں عوام تو پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہونا چاہتے تھے کیونکہ ستر پرسنٹ جو ہے کشمیر کے اندر مسلمان ہیں سلام اس وقت جو ہے ستر پرسنٹ جو تھے مسلمان تھے اب تو شاید زیادہ ہو گئے ہوں گے سلامتی کانسل نے انیس سو انچاس میں ایک قرارداد کے ذریعے سے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی کہ سلامتی کانسل جو کہ ایک ادارہ ہوتا ہے ملکوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جنگیں وغیرہ روکنے کے لیے انیس سو انچاس میں جو ایک قرارداد کے ذریعے سے کشمیر کے اندر جنگ بندی کی اپیل کی گئی چنانچہ اس قرارداد کے بعد جنگ وندی عمل میں آئی سلامتی کانسل اپنے کانسل نے اپنے علامہ میں پاکستان کے اس موقع کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرجی کے مطابق ہوگا کہ سلامتی کانسل نے کہا کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے اس کے عوام ہی کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگران استثواب رائے کرایا جائے گا کہ اقوام متحدہ کے نمائندے جو ہیں وہ کیا کرائیں گے استثواب رائے کرائیں گے مطلب کہ عوام کی رائے لیں گے عوام سے پوچھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں سلامتی کانسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا پہلے تو بھارت نے بھی منظور کر لیا اور پاکستان نے بھی لیکن بھارت نے جو ہے بعد میں اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا گیا انکار کر دیا سلامتی کانسل کی اس قرارداد کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہوئے کشمیر میں مقرر تاریخ کو جنگ بندی ہو گئی اور جنگ بندی کی خلاف ورجیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیئے کہ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے کہ جنگ کو جو ہے روکا جائے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو رہی تھی تو اس جنگ کو روکنے کے لیے اس نے اپنے مبصر مطلب کہ اپنے نمہندے نگرانی کرنے والے لوگ بھیجے آیا کہ کون خلاف ورجی کر رہا ہے جنگ روک رہے ہیں نہیں روک رہے اس کے بعد ہے بھارت کا استصواب رائے سے انکار کہ ان ابتدائی مسائل کی بھارت کا استصواب رائے سے انکار مطلب کہ عوامی رائے سے جو ہے عوامی رائے لینے سے انکار کرنا ان ابتدائی مسائل کے تیہ ہو جانے کے بعد توقع کی جارہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنی زیر نگرانی کشمیر میں اس تسواب رائے کا بندوبست کرے گا اقوام متحدہ نے اس سمد کچھ کوششیں بھی کی کہ اس تسواب رائے کرانے کے لیے عوام کی رائے لینے کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ کوششیں کی زیادہ نہیں مطلب کہ تھوڑی سی کوششیں کی لیکن اس معاملے میں بھارت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی اس نے بھارت نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کا ساتھ بلکل نہیں دیا اس نے کشمیر میں ازادانہ اس تسواب رائے کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی کہ اس نے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی تو سٹوڈنٹ اذان ہو رہی ہے اذان کے بعد نماز کے بعد پھر اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے اچھے تو میں کہہ رہا تھا کہ بھارت نے اس تسواب رائے سے مطلب کہ عوام کی رائے لینے سے انکار کر دیا اور اقوام متحدہ کے نمیندو سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے حق میں ہی حق میں ووٹ دیں گے وہ جانتا تھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلمان ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیں گے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے لہٰذا اس نے کشمیر میں اپنی گریفت مضبوط کرنے کے لیے تمام عوضوں پر اپنے لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا کہ کشمیر کے اندر مضبوط ہونے کے لیے اس نے اہم عوضوں پر بڑے بڑے عوضوں پر اپنے لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا وہاں کثیر تعداد میں فوج متین کر دی کہ کشمیر کے اندر بہت بڑی تعداد آدمیں فوج بھیج دی اس طرح صورتحال کابو میں لانے کے لیے بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے اس تسواب رائے سے صاف انکار کر دیا اٹوٹ انگ کا مطلب کہ بھارت سمجھتا تھا کہ کشمیر پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور یہ میرا حصہ ہے تو اس وجہ سے میں کسی بھی عوامی اس تسواب رائے کو کرانے سے انکار کرتا ہوں مطلب کہ اس تسواب رائے نہیں کرتا کیونکہ یہ کشمیر جو ہے انڈیا کا حصہ ہے اور انڈیا کے حصہ ہی رہے گا اور انڈیا کے ہی حق ہے تو اگر بات کی جائے کہ پاکستان کی اگر دیکھا جائے ٹوٹل جو ہے میرے خیال سے سات لگ کے سات لگ سے تھوڑے سے اوپر آرمی ہے تو کشمیر کے اندر جو ہے انڈیا نے جو آرمی لگائی ہوئے وہ دس لاکھ تقریبا آرمی لگائی ہوئی ہے اور مزید جو ہے وہ اکثر آرمی کی نفری جو ہے بڑھاتا رہتا ہے کشمیر کے اندر مطلب کہ اتنا جو ہے اس نے فوجی طریقے سے جو ہے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اقوامی متحدہ کے نمائندے کی آمد دارائیول آو دا یو این انوائے سلامتی کانسل نے اپنی منظور کردہ قرارداد پر عمل درامت کرانے کے لئے کئی کوششیں کی کہ سلامتی کانسل نے اپنی جو انیس سو انچاس میں کشمیر کے مسئلے کے لئے قرارداد منظور ہوئی تھی اس پر عمل درامت کرنے کے لئے کئی کوششیں کی تاکہ بھارت کو اس تصواب رائے پر امادہ کیا جا سکے کہ بھارت کو جو ہے اس بات پر ایگری کیا جائے راضی کیا جائے کہ وہ عوام کی رائے لے جس کو خود بھارت تسلیم کر چکا تھا پہلے جو ہے بھارت نے کہا تھا کہ عوامی رائے لی جائے گی لیکن بعد میں جو ہے اس نے عوامی رائے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے تو اس وجہ سے جو ہے اس نے انکار کر دیا اس مقصد کے لئے انیس سو ستاون میں اقوام متحدہ نے ایک نمائندے کو مسئلہ کشمیر کا جائزہ لینے کی گھر سے بھارت اور پاکستان بھیجا کہ اس نے اقوام متحدہ نے جو ہے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اس مسئلے کو حال کرنے کے لئے دونوں ممالک کی باتوں کو سننے کے لئے جائزہ لینے کے لئے سلامتی کانسل نے اس نمائندے کو پاکستان نے ہر قسم کے تعاون کی جقین دیا نہیں کرائی کہ سلامتی کانسل کے اس نمائندے کے ہر تعاون کیا پاکستان نے لیکن بھارت نے جو ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا لیکن بھارت نے قرارداد پر عمل درامت کر کے درامت کے سلسلے میں کسی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا کہ جو قرارداد انیس سو انچاس میں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے منظور ہوئی تھی قوام متحدہ کے اندر اس پر عمل درامت کرانے سے جو ہے بھارت نے صاف صاف انکار کر دیا وہ آج تک سلامتی کانسل کی کسی قرارداد پر عمل درامت کے لئے امادہ نہیں ہوا اس نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا جو اس نے سلامتی کانسل اور کشمیر کے عوام سے کیا تھا کہ پہلے جو اس پر پریشا تھا اس کے فوجیں جنگ ہار رہی تھی کشمیر کے لوگ قبائلی کے لوگ اور پاکستان کی بہادر فوج اس کے ساتھ لڑ رہی تھی انڈیا کو شکاست دے رہی تھی لیکن جب اس کا خوف وغیرہ ختم ہوا تو اس نے بہت بڑی تعداد اس کے اندر کشمیر کے اندر بھیج دی تو چوری چھپے جو مطلب قبضہ کر دیا فوج کی تعداد بڑھا کر زبردستی کشمیر پہ قبضہ کر لیا عوامی رائے لینے سے انکار کر دیا صاف صاف تو اس کے بعد آخری آئڈنگ مجودہ صورت حال کی آج کل کی صورت حال کیا ہے کرنٹ سیچویشن مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ حال طلب تنازح ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کافی عرشے سے حال طلب مطلب کی حال کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کو کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے مابعن کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں جس میں انیس سو سنٹالیس سے لے کر اٹھالیس انچاس تک جو جھڑپیں جنگ ہوتی رہی وہ اس کے بعد انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر وغیرہ اس طرح مطلب کی چھوٹی موٹی جنگیں اور بھی ہوتی رہی یہ تو میں نے مین مین جنگیں بتائی ہیں کہ جو مین مسئلہ پاکستان اور انڈیا کی درمیان جھڑپوں کا جنگ کا جو مین معاملہ ہے مین مسئلہ وہ مسئلہ کشمیری ہی ہے اس کے علاوہ اے دن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سارجی سے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول سے کیا مراد ہے یہ شارٹ کوئسٹن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس پر نشان لگا دیں کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے پر بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے مطلب کشمیر کی جو سرد ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے اکثر اوقات جھڑپیں گولہ باری ہوتی رہتی ہے فائرنگ ہوتی رہتی ہے جس میں اکثر شہری آبادی نشانہ بنتی رہتی ہے جس میں جو ہے پاکستان کے لوگوں لوگ نشانہ بنتے رہتے ہیں جیسے سیال والا جو بارڈر ہے تو وہاں پہ جو ہے اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں مسئلہ کشمیر اب بھی جونکتوں ہے جو عالمی آمن کے لیے خطرہ ہے عالمی آمن برقرار رکھنے کے لیے اس کا حال ناگزیر ہے کہ عالمی آمن کے لیے خطرہ ہے مطلب کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ جنگ پھیل سکتی ہے اس مسئلہ کشمیر پہ اگر کوئی جنگ ہوئی اللہ نہ کرے ہو کہ اس کے جو ہے مذاکرات کی ذریعے باتچیت کے ذریعے مسئلہ کو حل کیا جائے اگر ان ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک جو ہے ایٹمی پاور ہے ایٹم بام ہے کہ دونوں ممالک جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے آمن کو تباہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس مسئلہ کو مسئلہ کشمیر کو جو ہے حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے آمن برقرار رہ سکے تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انچاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا کہ پاکستان کے وسط عشاء کے ممالک کے ساتھ تعلقات تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ